موسیقی 26 دیارہ کے بعد بمبئی کی تصویر ایک طرح سے پوری طرح سے بدل گئی ہے اس بدلتے تصویر کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے one and only بادشاہ of Bollywood شاروک خان شاروک 26 دیارہ کے بعد جس طرح سے آتنکوادی حملہ ہوا اس سے آپ پر کیا گزری کس طرح سے اس کا آپ پر کیا اثر ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے راجدیب کی مجھ پر ہی نہیں I think پورے دیش کے اوپر میں پہلے دلی میں تھا جیسا آپ جانتے ہیں اور دلی میں میں نے رائدز دیکھے اس کے بعد 93-94 میں ممبئی میں میں نے بام بلاس دیکھا اور اس کے بعد یہ I think یہ پورا جو ایک جو یہ چل رہا ہے جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر مجھ کو سب سے پہلے ہر ہندوستانی کی طرح ہر بھارتی کی طرح مجھے کہنا کہیں پر ڈر ضرور لگتا ہے لیکن اس ڈر کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے لگتا ہے اپنے فیملی کے لیے لگتا ہے اور مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا بھی وقت ملے جتنا بھی سمائے ملے وہ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ بتا سکو افکرس اب تھوڑے میں کیا ہونے لگا ہے ایک دو سال پہلے سے کہ مجھے میرے پیار کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ سرکل بڑھتا جا رہا ہے مجھے صرف اپنے فیملی کا خیال نہیں ہے کیونکہ چند لمحوں کی زندگی ہے اور اس کی جو vulnerability ہے وہ اب ایک دم ہمارے سامنے آ چکی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیش کے اندر ہر کوئی انسان اس وقت یہی محسوس کر رہا ہے اس کو یہی احساس ہے کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ایک بڑے ہی ڈراؤنے دور سے گزر رہا ہے اور اس میں ہم سب کو ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہ کر پیار بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے چھوٹے نیدی reasons کے وجہ سے نفرت یا angst نہیں رکھنا چاہیے ایک راجش خنہ کا پرانا گانا ہوا کرتا تھا انداز سے زندگی ایک سفر ہے سوانہ یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ایک طرح سے آپ بڑے فیلزوفکل بن گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ کون جانے کل کیا ہو آپ فائی سٹار ہوتل میں بیٹھیں اور وہاں آتنگوا دیا جائیں اور کیوں ہی فائی سٹار ہوتل میں کیوں آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اور آپ اپنی جان گوا سکتے ہیں جیسے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے ریلوے سٹیشن میں گوائی سڑکوں پہ گوائی چلتے ہوئے ایک دم انوسنٹ لائیس اور مجھے یہی جو میں بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ جو سرکل ہے وہ وائیڈن ہوتا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے میرے دیش کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت کیونکہ یہ بہت خوبصورے جگہ ہے ہم سب کچھ آپ میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی ہیں اسی کی وجہ سے تو مجھے دکھ کا احساس بھی ہے مجھے کہنا کہیں پر ہر چیز کا جو ایفیکٹ ہے بہت سٹرونگ ہے لیکن گصہ بھی ہے ساتھ میں اور مجھے لگتا ہے جتنے بھی لوگ گصے سے یا فرسٹریشن سے یا سینیسزم سے اس وقت ریاک کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں یعنی آپ نے کہا گصہ ہے آپ بھارتی مسلم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جب آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ آتنگوادی یا ان کو جو پروچاہیت کرتے ہیں دھرم کا اپیوک کر کے ایک طرح سے کسی معصوم کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس میں جب آپ سنتے ہیں کہ نہیں قرآن کہتا ہے کہ جنت آپ جاؤ گے اگر آپ اس طرح سے لشکر بنو یا جیش اے محمد in the name of God جسے کہتے ہیں اس طرح کے سنگھٹن سے جھوٹ جاؤ تو کیسے لگتا ہے آپ کو آپ نے کہا کہ ایک طرح سے آپ گھبرات ہوتی ہے یا کہیں گصہ آتا ہے میں جھوٹ نہیں کہوں گا راجزی تقریباً دو سال پہلے یا تین سال پہلے اگر مجھے کوئی بولتا تھا کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلامی نیچر میں ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتا تھا لیکن اب مجھے ایک سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو ٹیررزم جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں وہ ہمارا دھرم ہے ہی نہیں کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے اگر اس کو ہم اپنا اسلام کا دھرم مانیں تو اس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسا منشن نہیں ہے میں آپ کو دو اگزامپل دینا چاہوں گا جیسے ہمارا ایک سور موعدہ ہے ورس 32-33 اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کے میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں اس میں بہت کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو انسان کو مسلمان کو نہیں ہندو کو نہیں میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو ہیل کرتے ہیں اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائن کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محبت میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے الٹا ایسا میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو اگر آپ وار میں بھی ہیں جو ہو سکتی ہے عورت بچہ جانور اور کروپس کو ڈسٹروئ نہیں کیا جائے گا اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا تو یہ جو اسلام ہے ہماری ای ٹھنگ اللہ کی آواز اللہ کی زبانی ہے اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں میں کسی کے انٹی نہیں جانا چاہتا لیکن وہ ملہ کی زبانی ہے اور مجھے یہ میں یہ ایکچلی سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ کسی بھی دھرم میں چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ اسلامی ہے پلیز اگر آپ کسی طرح سے جو جوان ہماری پیڑی ہے ان کو ہماری کتابوں کا صحیح معنی سمجھا سکیں کیونکہ کسی بھی کتاب میں چاہے گیتہ ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو آپ کو جنت اگر آپ سوداغر بن گئے ہیں اور لوگوں کو بھیکا رہے ہیں یا غلط راستے پر ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ اکثر ایک ایس ایم ایس آیا کرتا ہے کہ all muslims are not terrorists لیکن all terrorists are muslim یعنی ایک طرح سے ایک لوگوں میں بھی یہ فیل گیا ہے کہ آتنگوادی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دھرم سے جڑ گیا ہے اور عام ناغرک جو مسلمان ہیں جو مرتا ہے اس طرح کے اٹیک میں اس کو target ایک طرح سے ہو جاتا ہے ایک innocent muslim اس crossfire میں فس جاتا ہے absolutely میں نے جیسے آپ سے کہا میں اس کو deny کرتا تھا پہلے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے یہ تو American propaganda ہے لیکن یہ صح نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات کی اب سانتبنا ہے کہ جو اسلام terrorism کو بڑھا رہا ہے جو سکھا رہا ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں وہ غلط ہے اس کے کہیں پہ بھی کوئی بھی teaching کے اندر جیسے میں آپ کو جہاد کا تھوڑا سا explain کرنا چاہوں گا کہ جہاد was to be called اگر ہمارے prophet بلائیں کہ جہاد کرنا ہے پہلے تو ہمارے یہاں پر کوئی اس essence اس status کا ہے ہی نہیں جو جہاد declare کر سکے because we all believe and I'm sure every muslim believe کہ prophet محمد سے بڑے کوئی نہیں ہے ہمارے پیغمبر سے کوئی بڑے نہیں ہے ہر مسلمان یہ مانتا ہے تو کوئی اور جہاد call ہی نہیں کر سکتا اور جہاد بھی جب call ہوتی ہے تو اس کے دوچارہ tenets کی پہلے debate ہوگی اس کے بعد ایک understanding ہوگی اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو convince نہیں کر سکتے تو ہم دوسرے راستے جائیں گے جھگڑا تب ہی ہوگا جب آپ میری territory میں قدم رکھیں گے میں آپ سے جہاد کر سکتا ہوں میں آپ کی territory میں گھس ہی نہیں سکتا تو یہ جو meanings ہیں انہوں نے part meaning لے کر لوگوں کو mislead کیا ہے اور میں یہ سچ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وہ گیتہ کا ہے یا قرآن کا ہے میں مسلمان ہوں تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں لیکن گیتہ میں بھی ایسا ہی ہے اور میں یہ کلیرلی بتانا چاہتا ہوں جو ہماری کلر جی ہے جو لوگی سکھاتے ہیں جو یہ ٹیچرز ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کا صحیح ترجمہ صحیح انٹرپیٹیشن ہمارے سامنے رکھے 26 نوویمبر 2008 a date to remember ممبئی پر حملہ مطلب ہم سب کو جن آتنگ وادیوں نے یہ حملے کیا ہے یہوں کی کائرتہ تصدر اب وہ سمیں آگیا ہے جب ہم سب ہندوستانیوں کو ایک آواز پن کر آتنگ کے خلاف پولنا ہونا ہے let's make a pledge today to stand united as a nation against terrorism ہم ایک ہوکے اس جنگ کو لڑے کیا کیونکہ اکتا میں ہی ہماری کامیابی ہے جو لوگ دیشت پہلانا چاہتے ہیں وہ جان لے گی ہم ان کے ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دی ہم ایک ہیں پر ہماری ایک دار چھوٹا ہے موسیقی holy موسیقی موسیقی دیار ہیں